نیوز اسٹیٹ پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آدرشتیواری ورلڈ کپ ہمارا ہے صرف ایک قدم کی دوری پر ہے کیونکہ سیمی فائنل کا مقابلہ بھارتیہ ٹیم نے اپنی جھولی میں کر لیا ہے نیوزلینڈ کو بری طرح سہرا کر بھارتیہ ٹیم فائنل میں پرویش کر چکی ہے اور اب فائنل میں کس سے ہوگا مقابلہ یہ ہو جائے گا صاف آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کے بعد لیکن بھارت نے نیوزلینڈ پر شاندار جیت درج کی ہے ایک طرف بلے بازی سے بلے بازوں نے گیند بازوں کی جم کر کٹائی کی بھارتی بلے بازوں میں بات ویرات کولی کی شریا سیر کی شبمن گل کی ہر ایک بلے باز نے نیوزلینڈ کی گیند بازوں کو ایسا کٹا کی وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اس میچ میں ویرات کولی نے اپنا پچاسوہ شتک لگایا تو اس کے ساتھ ہی شریا سیر کا طوفان آیا شریا سیر نے سب سے تیز نوک آؤٹ میں شتک جڑنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تو وہیں گیند بازی کی بات کریں تو گیند بازوں میں بھی محمد شمی کے طوفان کے آگے پوری کیوی بلے باز مانو ہوا میں اڑ گئے ہو محمد شمی کا میدان پر ایسا بھونڈر آیا کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے کپل پاجی کا ریکارڈ بھی آج محمد شمی نے دوڑ دیا تو وہیں زہیر خان کا ریکارڈ بھی ہوا ہوای ہو گیا اس کے علاوہ مچل سٹائر کا ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ پانچ وکٹ لینے کا ریکارڈ بھی آج محمد شمی نے دوڑ دیا امروحہ کے لال کی جس طریقے سے گیند بازی دیکھنے کو ملی اس سے ایک ایک والے باز چار طرف سکتے میں نظر آئے سات وکٹ محمد شمی نے اس مقابلے میں لیے ہیں ویرات کوھلی ایر نے شاندار شتک جڑا لیکن اس سے بھی زیادہ چرچہ اس میں محمد شمی کی اور ہے آپ کو سنواتے ہیں لوگ کتنے خوش ہیں یہ مومنٹم سیٹ کیا ہے جس کے ویسے آج انڈیا اس پوزیشن پر پہنچی ہے بیک چیئرز تو روی شرما اور ویرات کوھلی تو دیکھیں سرہ کس طریقے کا اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے 327 رن پر نیو سیلینڈ کے ٹیم کو آل آؤٹ کر دیا ہے اس مقابلے میں بڑا رنچے تھا نیو سیلینڈ کے سامنے اور کیونکہ چیزنگ ٹیم کے سامنے بہت یہ اچھا سٹارٹ دیا ہے وہ کیپیبل ہے وہ کر سکتے ہیں سردی پوری وہ ڈیڑھ سو بھی مار سکتے ہیں دوسو بھی مار سکتے ہیں سیل آباد کی پیچ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بولر کا سپورٹ کرتی ہے بیٹنگ پیچ ہے مطلب کوئی دکت کے بات نہیں ہے آہا آہ 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 ہے اور کیوں کہ بھارت اب فائنل میں پرویش کر چکا ہے بیعت خوشی کا موقع ہے دو ہزار گیارہ کے لمحے ایک بار پھر سے تازہ ہو رہے جب بھارتیہ ٹیم نے فائنل میں پہنچ کر کتاب اپنے نام کیا تھا اور اب سیمی فائنل میں جیت درشکر بھارتیہ ٹیم فائنل کے مقابلے میں پہنچ گئی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی گورف سیدھا جڑ گئے ہیں گورف ورلڈ کپ ہمارا ہے اور کیوں نہ ہو جب بھارتیہ ٹیم کا دمدار پردرشن جاری ہے لیکن سیمی فائنل میں جس طریقے سے ایک پہاڑ جیسا سکور کھڑا کرنا اس کے بعد گینبازوں کی ایسی سنامی آئی کہ اس بوانڈر میں کیوی بھلے باز فستے نظر آئے کس طریقے کا اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے محمد شمی کی گینبازی ویرات کولی کا شاندار شتک شریعہ سیر کا توفانی انداز لوگ کتنے پرہاوید فینس کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں بلکل آج بھارت نے سیمی فائنل جیت لیا ہے اور وہ فائنل نے پروش کر چکی اور لوگوں میں اس جیس کو لے کا جو ہے اتصاہ دیکھتے ہی بن رہا ہے اس وقت ہم ان دور پر خفل پر پھر ہوئے تھے فیکٹر لوگوں میں اتصاہ کتنا ہے یہاں پر یہ صدی جو درشک ہے وہ یہاں پر باٹھ کے دیکھ رہے تھے اور اگزار کر رہے تھے انڈیا کی جیت کا اور اب جب بھارت جیتا ہے تو اتصاہ اور خوشی دیکھ دیکھ رہی ہے کیونکہ ساتھ تو کر کہنا ہے کہ بھارت کا جو پوپائیمنٹس ہے کہیں نہ کہیں بھارت کی جیت اس بار بھی تائے ہے ایک وقت پھر بھارت ورل کپ جیتے کا اور اسی خوشی میں لوگ جو ہے جھومتے آپ پہ نظر آ رہے ہیں آتش بازی پڑا کے بھی آپ پڑی آ رہے ہیں لوگوں سے پاچیت کریں گے بھارت جیتا ہے آج کا سمی فائنل فائنل میں پروش کر گیا ہے کتنا اتصاہ اور کیا لگتا ہے آپ کو فائنل میں کیا نتیجے ہونے والے ہیں فائنل میں فائنل میں انڈیا ایک طرف جیتے گی کیونکہ باپ تو باپ ہی رہے گا انڈیا سب کا باپ ہے سب کو پتا ہے وہ تو سب کا مطلع لیں گے سب کا ایک کر کے اور پتائیے کیا لگتا ہے اپنے ایک وقت اور بچہ ہوا ہے فائنل میں ابھی دیکھا جائے تو سب سے بھاری جو ٹیم تھی وہ نیوزیلینڈ تھی کیونکہ پچھلی بار دو ہزار انیس میں اسی نیوزیلینڈ نے ہم کو میچ سے سیمی فائنل سے اسی میچ میں بھار کیا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے دھونی جی رن آؤٹ ہو گئے تھے لیکن آج یہ کنڈیشن نہیں ہے کیونکہ سٹارٹنگ سے لے کے لاس تر جو مومنٹ رہا ہے جو سبھی بیسٹ مین بولر سبھی نے جو لے پکڑا ہے ایک طرفہ انڈے جیتے گی اور فائنل ہم لوگ ہی رہے ہیں ایک بھی ایک نوہ کورٹ اور بچھا ہوا ہے ساؤ آفریقہ آسٹریلیا کیا لگتا ہے اگر آسٹریلیا ساؤ آفریقہ کونسی ایسی ٹیم ہے جو بھاکو ٹکر دے سکتی ہے فائنل کو ہی میٹیم ہوئی؟ اے سامی بھائی؟ سامی بھائی گھنچکتا ہے گیا؟ یہ انڈیا آج کے امیس بھی کھنکتا ہے آپ کو شامی نے آج جو اس طریقے سے وکٹ جھٹکے ہیں دو دو شتک آج کے مچ میں دیکھنے کو ملائے کیا لگتا ہے آنے والے سمجھ میں جو اگلا مچ ہوگا کس کا پرفارنس سب سے بیسٹ ہونے والا ہے لیکن ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک جب سے بچپن سے ابھی تک دیکھتا آ رہا ہوں اس ورلڈ کب میں ہر ایک ریکوڈ ٹوٹا ہے ہر ایک مچ میں ریکوڈ ٹوٹا ہے جیسے کہ آج باقائدہ ہمارے ویرات کولی نے سلام کر کے اور سیلیوٹ کر کے سچین تیندل کر جی کو ٹھوکا اور آج ان کا ریکوڈ ٹوڑا ہے اس سے پہلے سامی نے ہر ویجن سنگھ کا ریکوڈ ٹوڑا آج سامی کا خود نے اس کا ہی ریکوڈ ٹوڑا ہے مطلع ہمارے لیے بہت گرب کی بات ہے کیونکہ ہماری بولنگ لائن بہت خراب رہی ہے اسٹارٹنگ سے لے کے لیکن اس ورلڈ کب میں جو پرفارنس کیا اس سے ہم بہت کچھ اور انڈیا فائنل لے جائے گا بھارات ماناغی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو بہت بیلنگ اور بیٹنگ اور بولنگ جس فورمیٹ پہ بھی انڈیا دھوم بچا رہا ہے پڑے بشو میں کیا لگتا ہے کہ اب ورلڈ کب میں کیا لگتا ہے کیا ٹارگٹ ہوگا کیا ہم نے دیکھا کئی سو رن سے جیت رہے ہیں کئی آج آج بھی اچھے خاصے ٹارگٹ سے جیتے ہیں ورلڈ کب میں فائنل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی ٹیم پورے آلاؤٹ ہی ہو جائے کیونکہ ہماری بولنگ بہت بیسٹ ہے سر بتانا چاہوں گا انڈیا ٹیم جو ہے انڈیا ٹیم کے آگے اگر ابھی کی کنڈیس میں چار سو رن کا بھی اسکور ہوا تو وہ ایزیلی چیز کر دے گی لیکن دوسری کنڈیسن یہ ہے کہ سیمی فائنل میں اتنا بڑا اسکور ہونا بہت بڑی بات ہے کیونکہ اتنا اچھا پرفرم کیا ہے اگر یہ اسکور تین سو پہ ہوتا تو ہماری ٹیم پوری لڑکھڑا جاتی لیکن پریشر بننے ہی نہیں دیا ایک کنڈیسن ایسی آئی تھی چالیسے آور میں جب محمد شمی کو نہیں دے گا میں گھر اب آپ کو روکھنا چاہوں گا وانکھیڑے اسٹیڈیم کے باہر سے کچھ تصویریں نکل کر سامنے آرہی ہے درشکوں کو وہ دکھاتے ہیں دیکھئے ذرا کس طریقے کا اتصا کیسی خوشی وانکھیڑے کا یہ میدان جہاں پچھل رہا ہے مقابلہ مقابلہ ختم ہو دی یہ دھونی کا اصلی بدلہ ہے یہ دو ازار انیس کا اصلی بدلہ ہے یہ ہم دھونی کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یہ جتنے میرے پلیئرز ہیں یہ ہم سارے دھونی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور جو بھی پاکستانی پلیئرز ہیں یہ ان کا بدلہ ہے پولٹیکلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساناتن ہندو دھرم کے لیے بدلہ ہے جیسے نیو زیلنڈ میں چیز کیا تو نیو زیلنڈ کی پاریکو آپ اچھا بہت اچھا جا رہے تھے وہ لوگ اگر شامی وکیٹ نہیں لگتا تو شاید ہم لوگ اتنا خوش نہیں ہوتے کیونکہ ویلیم سان گیم بنا رہا تھا دیرے دیرے گیم بنا رہا تھا اگر اس کا وکیٹ نہیں جاتا تو شاید ہم لوگ انجویمنٹ نہیں کر رہے ہوتے یہ بھی جا رہا تھا کہ پچھ بہت چھوٹی ہے بیدان بہت چھوٹا ہے تو ایزی جائے گا لیکن ایسا چیز تو ایزی تھا لیکن بولنگ اکٹیک ہم لوگ بہت اچھا تھا ویسے ہی اور اگر وہ وہ پارٹنرشپ نہ بیل بہت اچھی ہو رہی تھی وہ پارٹنرشپ میں تھی اگر وہ پارٹنرشپ نہیں ٹوٹی تو شاید ہم لوگ یہ نہیں جیت پاتے پیچھ تو بیٹنگ پیچھ تھی آرام سے سکس فور مار سکتے دیش پہ لیکن وہ پارٹنرشپ میں تھی خاص طور پر شامی نے جو وکیٹ چھٹکا ہے اس کے اوپر کرکیٹ فینس زیادہ خوشی خوشی کا ازیار کر رہے ہیں اور دونوں چیزیں گیند بازی ہویاں دیکھیں صرف وان کھیڑی کے باہر کس طریقے کا اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے اور گورب کیونکہ سیمی فائنل کے مقابلے میں بھارت نے ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی چیت درج کی ہو یہ تمام ٹیموں کے لیے ایک بڑا میسج ہے ایک لاؤڈ اینڈ کلیر میسج ہے کہ یہ بھارتیے ٹیم دوہزار انیس والی بھی نہیں ہے یہ بھارتیے ٹیم ہم سے لگ بھگ ایک سال پہلے جس طریقے سے دکھائی دی رہی تھی اس طریقے کی بھی ٹیم نہیں ہے یہ بھارتیے ٹیم پوری طریقے سے بدلی ہوئی ہے یہاں پر گورب کپتان روہد شرما کا جوش نظر آتا ہے یہاں پر ویرات کولی کی فارم دکھائی دیتی ہے کئیل راہول کی کلاس نظر آتی ہے اس کے علاوہ گیند بازوں کے جس طریقے سے گیند بازی ہو رہی ہے ہر ایک گیند باز سٹی کلائن لیندھ کے ساتھ اپنے پروپر ورک کو سمجھ رہا ہے کہ کس سٹیج بر آ کر کیسی گیند بازی کرنی ہے ذرا اس ٹیم کے لیے وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ایک بار سنوائیے اور ان سے بات کیجئے کہ کتنے اُتھ ساہی تھے اب تو بھارتی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے ایک بار زور سے چیئر سب ہو جائے دیکھیں بالکل جس طریقے سے بھارت کا پرفارمنس آج کے سمجھ میں دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے کبھی ایک سمجھ ہوا کرتا تھا بیٹنگ فارمنٹ میں انڈیا تابر تور بلے بازی کرتی تھی لیکن بالر اگر ہم دیکھیں تو بالنگ کئی بار ویک نظر آتی تھی لیکن ابھی کے جو فارمنٹ ہے بلے باز تو ایک بہترین پرفارمنس کری رہے ہیں تو ساتھی ساتھ بالر بھی ایک بہترین پروسن کرتے ہوئے ٹیم اینڈیا کو جیٹ ٹیم اینڈیا کی جیٹ میں ایک بڑا یوگ دان دے رہے ہیں کچھ لوگ بھی سمجھ ہمارے ساتھ ہیں موجود ان سے بہترین کریں گے بیٹا آپ بتائیے کاری بزرگیں کیا لگتا ہے آپ کو جس طریقے کا فارمنٹ ابھی انڈیا کا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کتنا اچھا پرفارمنس ہے بہت بہت اچھا پرفارمنس دیا ہے بھارتے ٹیم نے بھارتے ٹیم نے بہت اچھا دیئے اچھا اور بھی لوگوں سے باجت کرتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو جس طریقے فارمنٹ پہ بھی انڈیا کھیل رہی ہے کیا لگتا ہے بھارتے ٹیم اینڈیا میں دیکھ رہا ہے بہت جوز دیکھ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی آج بیچ دیکھ رہے تھے آپ بھی یہاں پہ دیکھ رہے تھے کیسے لگا آپ کو بیچ دیکھ کر اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فائنل میں اب انڈیا پہنچ گئی ہے کیا لگتا ہے جس طریقے سے صدار ٹیم اینڈیا میں بھی ہوئے ایک اتصال حالہ کی ٹیم اینڈیا میں بھی دیکھ رہا ہے کیا لگتا ہے یہ بھی انڈیا ہی چیتے گا حساب طور پر کہا سکتا ہے کہ جس طریقے کا فارمنٹ ابھی ٹیم اینڈیا کا ہے چاہے بیٹنگ ہوئے یا باولنگ سبھی اپنا بیس پوفرمس دے رہے ہیں آج جیتے کہ ہمیں شمی کی باولنگ دیکھی ہے تو قریب چھے وکٹ جو ہے شمی نے آج جھٹکے ہیں تو وہی دو شتک جو ہے آج کے میچ میں ہوا جس کی وجہ سے ایک بڑا اس کو ٹیم اینڈیا کھڑا کندے میں کامیاب ہوا اس کے بعد لگتا ہے تب تک آپ خیل پر پہنچ گئے تھے لیکن محمد شمی نے اس مقابلے میں سات وکٹ چھٹکے ہیں اور محمد شمی کی جس طریقے سے گھا تک گیند بازی دیکھنے کو مل رہی ہے اس نے ہر ویرودی ٹیم کے ہوش فاتے کر دیئے ہیں بلے باز ان کے سامنے کھیلنے سے ڈرتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک بلے باز کی کمر توڑ کر آج تو انہیں نے رکھ دی لیکن گورپ جس طریقے سے بھارتی ٹیم پرفارمنس کر رہی ہے کل سیمی فائنل کا دوسرا مقابلہ ہونا ہے آسٹریلیا بنام ساؤتھ آفریقہ لوگوں سے ذرا پوچھئے کسے چاہیں گے کہ وہ بھارتی ٹیم کے سامنے کون ٹیم سامنے آئے کیا وہ ساؤتھ آفریقہ کو دیکھنا چاہیں گے یا پھر آسٹریلیا ای ٹیم کیونکہ مقابلہ بہت ٹف ہونے والا ہے دیکھیں ایک ناک آٹ اور بچہ ہوا ہے ساؤتھ آفریقہ کی بات کر رہے یا آسٹریلیا کی بات کر رہے دونوں کی بچ میں کل مقابلہ ہونا ہے دونوں میں سے کل فائنل میں پوچھتا ہے تو کل کے مقابلے کے بعد پتہ لگے گا لیکن ایک بات آہ ہے کہ جس فارمیٹ پہ ابھی اس سامنے ٹیم انڈیا کھیل رہی ہے دونوں ہی ٹیموں میں سے کوئی بھی ٹیم اگر پانا ہے پوچھتی ہے تو انڈیا کو چیز کرنا ان کے لیے لگ بھگ نابوں کے جیسے اصل ثابت ہو رہا ہے اور جس طریقے کا میچ ابھی اس سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹیم انڈیا کے کہیں نہ کہیں ایک بہترین پرفارمنس یہاں پہ ساپ طور پر ٹیم انڈیا کا دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں اور بھی لوگوں ان سے دوبارہ باچیت کرتے ہیں کچھ انسٹس اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے جو بیس دیکھنے کے لیے آپ پر پہنچے تھے یہ بتائیے کہ جس ٹیم انڈیا کا بھی اتصا ہے اب کیا لگتا ہے آپ کو آسٹریلیا اور ساؤڈ آفریقہ کیا لگ آؤٹ ہونا ہے کیا لگتا ہے اب اگر کوئی بھی ٹیم اگر ٹیم انڈیا سے کھلنے فائنل پہنچتی ہے تو چاہ درشنے رہے گا اور کیا آپ کو لگتا ہے جو اتصا اس سمیں ٹیم انڈیا میں ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اتصا کا کتنا فائدہ جب انڈیا کو ملے گا مت رہیے چکر میں انڈیا کے کوئی نہیں ہے ٹکر میں جو بھی ہو انڈیا ہی جیتے گی پورا کانفیڈنس ہے ابھی تک جیتے آئیے اتنا رنچ چیز کر رہی ہے سب کر رہی ہے بیڈنگ فارمیٹ ہویا بولنگ فارمیٹ ہویا دونوں ہی فارمیٹ میں ٹیم انڈیا اس وقت بہتلی پروفارمنس کر رہی ہے اس سے پہلے ہم نے شلنگا کی بھی ایک بیش دیکھا تھا جس میں سب سے بہے ٹارگٹ سے ٹیم انڈیا نے شلنگا کو ہرائیا تھا اور اس کے بعد لگا تھا جس طریقے سے ٹیم انڈیا جیت اپنی دچ کرتی ہویا یا یہ بڑے ٹارگٹ کے ساتھ ٹیم انڈیا نے جیسے بیٹنگ کی ہے اور بولنگ کی ہے انڈیا ہی جتنا تھا اور والکب بھی انڈیا ہی جتنے والا ہے جیتے گا بھائی جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جیس پرکار سے سیلیبریشن ہو رہا ہے پیچھے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کی ویجولز آپ کیا کہیں گے بھارت کی جیت کے اوپر بھارت کی جیت کے اوپر کہنے جیسے کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ تو عادت بن چکی ہے ابھی جیتے ہیں سنڈے کو پھر سے جیتنے والا ہیں چاہے جو بھی آ جائے ساؤڈ آفریقہ ہو یا آسٹریلیا ہو آنے تو کسی کو بھی جیتے گا بھائی جیتے گا جیتے گا بھارت اس ورلڈ کپ میں ایک اپنا جیت یودہ کے طور پر اوپر کیا ہے یہ تاتا فائنل میں بھی کائم رہے گا اس پہ ہم کو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کنٹینیوزلی جیتا ہوا ہے ابھی کتنے نو ہو گئے دس ہو گئے تو گیارو کا آکڑا جو رہتا ہے وہ ہندوستان کے لیے کسی بھی چیز میں آپ ان دیتے ہیں تو گیارہ ایک کون ویسے دیتے ہیں تو شک رہتا ہے گیارہ شگون ہونے ہی والا ہے گیارہ شگون ملکے رہے گا تو جس پرکار سے دیکھا جا رہا تھا کہ بھارت کی بلنے بازی بہت سٹراؤنگ رہی گیند بازے بھی سٹراؤنگ لیکن نیوزلینڈ نے بھی اسی پرکار سے اس کو چیز کرنے کے لیے کوشش کی تو نیوزلینڈ کے بارے کیا کہیں بورا تو لگ رہا ہے کہ نیوزلینڈ ہار گئی لیکن کیا کر سکتے سامنے بھارت جو کڑا تھا پاورفول ٹیم ہے تب چل کے تو سیمی فائنل میں آئی ہوئی ہے اور اتنا ٹف نہیں دیتے تو سیمی فائنل کا مزا نہیں آتا جنہوں نے ٹکٹ کھرچے ہوئے ان کے پیسے وزول نہیں ہوتے اب آگے 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 فائنل میں بھارت کو کس کے ساتھ دیکھنا چاہیں سامنے جو بھی ہے آسٹریلیا ہے ساؤتھ افریقا ہے مزا دھگنا آئے گا اور انڈیا ہی جیتے گا جیتے گا جیتے گا گلی گلی کا نارا ہے مجھے بیٹنگ تو سب کے اچھی لگے ہمارے ویرائٹ بھائی جس نے سچین ٹینڈل کے سر کا ریکارڈ چھوڑا ہے اور ہمارے ویرائٹ بھائی بہت اچھا کھیل رہا ہے اور جیسے سیڈیا سید بھی ابھی اوبر کے آ رہا ہے وہ انہوں نے بھی دو سنچوری مارا ہے جیسے کہ ہم جیتیں گے اور آسٹریلیا ہو یا اپنے ساؤتھ افریقا ہو انڈیا جیتیں گے اور کیونٹن ڈکاک ہو یا کوئی بھی ہو شامی بھائی بھائی بکٹیں گے بھومرہ بھائی بکٹ لیں گے جائے ہند جائے بھارت کچھ مہیلا فینس بھی ہے کچھ مہیلا ہی بھی ہمارے ساتھ ماہم کیا کہیں گے انڈیا کی وکٹری کی بارے میں آس تو جیتا ہے اور ورڈ کپ بھی انڈیا ہی لائے گا جیتے گا بھائی جیتے گا انڈیا ہی جیتے گا چاہے آسٹریلیا آئے سامنے یا کچھ بھی ہو انڈیا کا ورڈ کپ پکا ہے اور ورات کولی نے جو سینچری لگائی ہے تو اس ممیمریبل ڈے مائنڈ بلوئنگ انڈیا کا ورڈ کپ پکا ہے جیتے گا بھی جیتے گا انڈیا جیتے گا اور ورڈ کپ ہمارا ہے تو آپ جیسے دیکھ پا رہا ہے کہ بلہ بول رہا ہے تو صرف ورات کا ہی بول رہا ہے جس پرکار کی بلے بازی بلکل جس طریقے سے یوٹسہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ ذرا سنیے وہاں کی لوگوں کے زبا پر کس طریقے کرییکشن ہیں کہ سامنے کوئی بھی آ جائے سامنے کوئی بھی آ جائے اس سے فرق نہیں پڑتا بھارت اس پورے بشکپ میں گورو ایک اپراجیو یودھا ہے یعنی کی جو بھی بھارت کے سامنے آئے گا اس کے لیے چنوٹی بلکل بھی آسان نہیں ہونے والی ہے گورو جس طریقے سے بھارتی ٹیم پرفارمنس کر رہی ہے اس وشکپ میں سب سے بڑا ایکس فیکٹر کیا دیکھتے ہیں کیا ہارتک پانڈیا کا باہر ہونا بھارت کیلئے کہی نہ کہی کیونکہ وہ بھی سٹار کھلا رہی اچانک سے بھارتی ٹیم سے وہ باہر ہوئے ایک انجری کے چلتے بہت بڑا جھٹکا ضرور تھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کسے کھلائے چاہے گا اب ہارتک پانڈیا کا کوئی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ملتا بھارتی ٹیم میں جلدی لیکن اس کے بعد جس طریقے سے کوچ اور کپتان روحید شرمہ نے جو کومبینیشن بیٹھایا کہ ہمیں اگر کھلانا ہی ہے پانچ اگر کھلاڑیوں کو کھلانا ہے پانچ اگر گیند بازوں کو کھلانا ہے تو ہم کیوں نہ پانچ مکھے گیند بازوں کے ساتھ جائے اگر ہمیں بلے بازوں کو کھلانا ہے تو ہم کیوں نہ ایک بلے باز سورے کمار یادب کے ساتھ جائے جس سے ٹیم پوری طریقے سے مجبوط نظر آئے اور آج یہی پانچ بھارتی گیند باز اور یہی ٹیم کومبینیشن دھمال مچا رہا ہے دیکھیں اگر ہم پوری ٹیم انڈیا کی بات کریں تو ٹیم انڈیا میں جتنے کھلاری اس وقت کھیل رہے ہیں سب اپنا اپنا بیس پوریمنس دے رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ہارپک پانچے کے بہا جانے کے بعد ٹیم انڈیا کو ایک بڑا چھٹکہ ضرور لگاتا ہے لیکن جس طریقے کو فاربٹ کو جس طریقے کے پورفارمنس کے آدھار پر ابھی جو ٹیم انڈیا کے سبھی پلیئر کھیل رہے ہیں یہ سب سے بڑا کارن ہے ٹیم انڈیا کی جبکہ دیکھیں جب ٹیم وضبوط ہوتی ہے جب بولر ہو یا بیٹسمن ہو کبھی اپنے اپنے اس طرق پر اپنا بیس پوریمنس دیتے ہیں تو ٹیم کے جتنے کے چانسے سب سے ادھار بڑھتے ہیں اور جس پوریمنس کو ابھی دیکھا جا رہا ہے ٹیم انڈیا کا اس کی وجہ سے یہ ایک صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ٹیم انڈیا کی پوریمنس کے آگے سبھی جو ٹیم ہیں وہ پسٹ پڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہے ہم آج کی میچ کی بات نہ کر کے ہم پرانے میچز کی بھی اگر بات کریں تو تمام ایسے میچز میں ٹیم انڈیا کی ایسی بہترین پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو ملی جس میں ٹیم انڈیا نے ایک بڑا ٹارگٹ اگر بیٹنگ پہلے کیا ایک بڑا ٹارگٹ دیتے ہوئے سامنے والی ٹیم کو پسٹ کیا ہے تو وہی اگر بالی فورمیٹ میں بات کرے تو والی ویروڈی ٹیم نے ایک بڑا ٹارگٹ کھڑا کیا ہو لیکن انڈین ٹیم نے اس ٹارگٹ کو بھی پورا کیا ہے ایسے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی ٹیم میں ابھی کھلاری کھیلتا ہے تو وہ اپنی ٹیم کوڈنیشن کے ساتھ کھیلتا ہے ایسے میں جو کپتان ہوتا ہے کپتان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلے جو روئی شما اس وقت بکھو بھی کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ٹیم انڈیا کا پارفومنس اتنا زیادہ بہترین ہے اگر ہم بات کریں کہ سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے آج کے سامنے میں ٹیم انڈیا کی جیت کا تو سب سے بڑا فیکٹر ہے کارڈنیشن اور اپنے اپنے اس طرح پر بیسٹ پارفومنس دینا ٹیم کے لیے یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا لگاتا سارے میچز جیت رہی ہے اور یہی وجہ بھی ہے کہ اب اس بار کا جو ورلڈ کپ ہے پورے بھارت کے لوگ اس بات سے آشواست ہیں کہ اس بار پھر ورلڈ کپ جو ہے انڈیا جیتے گی اگلا میچ ہے جو فائنل کا ہونا ہے ٹیم انڈیا کا وہ اب گجات میں ہونا ہے اور اب اس کے لیے ایک نوکاوٹ راؤنڈ اور بچا ہوا ہے جس میں ساتھ افریقہ اور آسٹریلیا کا میچ ہونا ہے اور اس میں اب جو بھی ٹیم جیتی ہے اس کا فائنل مقابلہ بھارت کے ساتھ ہوگا اور اس میچ کے لیے صاف طور پر جو لوگ ہیں وہ بھی کافی اتصا ہے تو لوگ کے اندر بھی یہ کانفیڈنس ہے ٹیم انڈیا کو لے کر کہ یہ فائنل کا مقابلہ ہے وہ بھارت ضرور جیتے گا کیونکہ بھارت کا پرفارمنس ان باقی ٹیموں سے کافی گناہ زیادہ بہتر ہے لیکن فینس کے رییکشن بھی آ رہے ہیں ایک بار زیادہ سنواتے ہیں واپس سے کیا کہہ رہے ہیں فینس اپنا نام روشن کرے گی 2011 میں بھارت نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو وہ ریپیٹ ہوگا ہاں ہاں بلکل ریپیٹ ہوگا ہی نہ وہ تو اتنی محنت کر رہے ہیں انڈیا والے تو ایک دم اب کی بار اور بھی اس سے بھی زیادہ مارجین اور اچھے سے جیتے گی پچھلے ورلڈ کپ کی کچھ یادیں ہیں کچھ یاد آج آج کچھ یاد آرہا ہے پچھلے ورلڈ کپ کی نہیں سیر ہوگا جی آخر آخر فائنل فائنل میچ میں کسے دیکھنا پسیں گے آسٹریلیا ساؤد افریقا میں تو ساؤد افریقا کو دیکھنا پسند کروں گا بٹ ورلڈ کپ اووییزلی انڈیا جیتے گی چاہے کوئی بھی آنے دو ہم سب کے لیے ریڈی ہے ساؤد افریقا کی وجہ کیا ہے کیوں دیکھنا چاہے ایسا کچھ وجہ تو ایسا کچھ ہے نہیں بٹ وہ بھی ٹاف ٹیم ہے ہم بلیو کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ٹاف دے گی بٹ ٹھیک ہے یہ تصویریں آپ بان کھیڑے کے باہر کی دیکھ رہے ہیں اور آئیے اب آپ کو گوالیر بھی لیے چھلتے ہیں جہاں میرے سہیو کی ونود بچڑ گئے ہیں ونود آج تو مزہ باندھیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جس طرح سے بھارتی ٹیم کھیلی بلے بازوں سے لے کر گیند باز سبھی نے فل فارم دکھائی آپ کے پیچھے لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پوچھئے ذرا کتنے اتصاہیت ہیں سب سے اچھا پرفارمنس انہیں کس کا لگا اس بات دیا ٹیم ہے آج بلکل دیکھئے میں اس سے بات کروں اس سے پہلے سبھی لوگ یہ کہنے کے لئے اتاب لے ہیں کہ بھارت کی جیت پر ایک نعرہ لگانا چاہتے ہیں جور سے نعرہ لگا دی نجرہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ بھارت کی جیت کے ساتھ ہی ہر گھر سے ہر مولے سے کولونی سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اب تو بھارت فائنڈل لے کر ہی آئے گا کیونکہ نیو جلینڈ سے ایک بزرہ لے لیا ہے اسی نیو جلینڈ نے پچھلے ورلڈ کب میں بھارت کو باہر کروائے تھا میں جنہا لوگوں سے بات کر لیتا ہوں میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سب سے اچھی اننگز کس کی لگیا آپ کو آپ بتائیں سر سریعے صحیح بھی بلکل بلکل بہت اچھا کھیلہ ہے اس سے پچھلے میچ میں بہت اچھا کھیلہ انہوں نے اور اس وار بھی آج کے میچ میں تو اتنا اچھا کھیلہ ہوا ہے کہ کچھ بتا نہیں سکتے بہترین چکھے چکھے بہت اچھے لگ رہے اچھا میں جاننا چاہ رہا ویرات کولی کی ننگز نہیں اچھا لگیا بہت اچھی اننگ تھی میچ ویننگ اننگ تھی اور ویرات کولی ایسا ہی کھیلتے رہے ہیں شمی کے بارے میں کیا تھے شمی گریٹ شمی جب تھی میچ میں آئے ہیں انہوں ضرور میں ورلکپ میں کھلایا ہے نہیں لیکن بعد میں انہوں نے آ کر اپنی پرتوہ کا ساندھا پرتوستان کیا اور وہ ساندھا ورلکپ میں ان کا بہت بڑی اہم بھوم کا رہے گی جڑے جا نے ایک کے بعد ایک لگاتر کیچ دیتے گا جڑے جا کے تینوں کیچ کیچوں نے میچ بدل دیا ہے اور اس میں بہت مہتپور یوگزہ نے آج کی جیت میں جڑے جا کے دوارہ لی ہوئے کیچوں اچھا میں یہ جاننا چاہ رہو کٹاگیا پہ در آجائے بیچ میں کئی دھڑکن دھمسی گئی تھی کی نہیں بیچ میں تھوڑا سا ایسا لگاتا کی سائد میچ ہمارے آفتے فسلتا ہوا جا رہا ہے لیکن ہمارے جو بولر تھے ہیں بہت ہی اچھا پردرسن کیا اور میچ کو اپنے فیور میں لے کے آئے اچھا پیدر آئی میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ فائنل کس کے ساتھ کھلنا چاہتے ہیں افریقہ کے ساتھ یا آسٹریلیا کے ساتھ یہاں تک میرا ماننا ہے فائنل دچن افریقہ کے ساتھ تو زیادہ بیٹر ہے کیوں کیونکہ دچن افریقہ سے کھل میں زیادہ انٹریسٹیڈ میچ ہوگا کیونکہ پہلے آسٹریلیا تھے کھل چکے یہاں بھی لوکل میں ہی ہوگا کچھ بار جیت چکے کچھ بار جیت چکے تو اتنا وہ انٹریسٹیڈ نہیں رہے گا کیونکہ دچن افریقہ سے ہوتا ہے تو بہت ہی انٹریسٹیڈ ہوگا اور کٹے کا میچ ہوگا اچھا میں آپ سے آپ سب لوگوں سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کی ٹیم جو کھل رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیے میں کوئی اور ٹک پائے گا بتائیں مسکل ہے آج کی جو پلائنگ 11 ہے وہ ابھی تک کی بیسٹ پلائنگ 11 ہے انڈیا کی نہ صرف انڈیا کی بلکہ پورے بشکی مجھے لگتا نہیں کہ نزدیک فیچر میں کوئی ٹکر دے پائے گا باگ کی ٹیم کو بمرا کے آگے کوئی ٹکر دے پائے اور کوئی بولر بمرا کے آگے جس طرح سے بولر ان کی سنگ ہوتی ہے اور بیٹس میں چکمہ کھا جاتا ہے نہیں بلکل بہت اچھی بولنگ ہیں اس کے باپ جو ایسا نہیں کہ بمرا کے سبھی جتنے بھی بولر انڈیا کے ایک سے ایک ایک سے بڑھ کر ایک ہیں کیونکہ جہاں تک آپ سمی کو دیکھو سراج کو دیکھو یہاں تک کی ریبنگ جانے جاتی یادہ ہو ہے ہر کوئی اتصاہیت ہے اور ہر ایک کھلاڑی کا برابر کا یوگدان دیکھنے کو ملنا سب سے اچھی بات ہے یہاں بہت شکریہ